دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاریخ کی اس عظیم ترین شخصیت کے بارے میں کہ جس کا نام تاریخ کے پنوں میں کہی دباسہ دیا گیا اور جس کا پوری مسلم قوم پر ایک بہت بڑا احسان ہے احسان ہے نبی کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ لینے کا پچھلے کافی لمبے وقت سے آپ لوگ ہمیں کمنٹس کر رہے تھے کہ بھائی امیر مختار پر ویڈیو بناو کہ وہ کون تھے کتنے طاقتور تھے اور وہ اس وقت حضرت امام حسین کی مدد کو کیوں نہیں پہنچے جب کربلا کے میدان میں انہیں تین دن کا بھوکا پیاسہ شہید کر دیا گیا تھا تو آج کے اپنی اس ویڈیو میں ہم حضرت امیر مختار کی زندگی سے جڑے کئی اہم سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے ایک ایک کر کے حضرت امام حسین کے قتل میں شامل قاتلوں کو چنچن کر مارا تھا دوستو امیر مختار سخفی کی پیدائش سن 612 عیسوی میں تائف میں ہوئی تھی ان کے والد کا نام ابو عبیدہ سخفی تھا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے جنم سے ہی اتنے قابل اور سمجھدار تھے کہ جس کے چرچے اس وقت پورے عرب میں ہوا کرتے تھے امیر مختار سخفی کا نام اہل بیت کے ان چنندہ چاہنے والوں میں شمار کیا جائے گا کہ جن کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا دوستو کہا جاتا ہے ایک بار اپنے بچپن میں حضرت مختار سخفی کھیل رہے تھے تب ہی حضرت علی نے انہیں دیکھا اور اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے پیار کیا اور فرمایا کہ یہی وہ بچہ ہوگا جو آگے چل کر میرے حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے گا اور دوستو کچھ سال بعد ہوا بھی کچھ ایسا ہی حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جس طرح سے مختار سخفی نے یزیدی لشکر سے بدلہ لیا اس کو تاریخ کے پنوں میں ہمیشہ سنہرے اکشروں میں لکھا جائے گا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا خوف دشمنوں میں اتنا ہوا کرتا تھا کہ وہ یزیدی لشکر جو خود کو دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور لشکر کہتا تھا وہ ان کے خوف سے ٹکڑوں میں بکھر گیا تھا دوستو اب ایسے میں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب حضرت مختار سخفی تاریخ کے اتنے بڑے یودھا تھے تو وہ اس وقت کہا تھے جب حضرت امام حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا تھا تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے یزید اور اس کے گونر عبیداللہ ابن زیاد نے ایسے ہزاروں لوگوں کو قید کر لیا تھا جو اہل بیت یعنی نبی کے گھرانے سے محبت کیا کرتے تھے اور انہی قیدیوں میں سے ایک تھے امیر مختار جب قید میں امیر مختار کو یہ خبر ملی کہ کربلا میں ان کے آقا حضرت امام حسین کو تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا ہے تو وہ غم سے سر پیٹنے لگے اور انہوں نے یہ تیہ کیا کہ وہ خون حسین کا بدلہ ضرور لیں گے اس کے بعد دوستو جب یزید مر گیا اور تین سال آٹھ مہینے گزر گئے تو قید سے رہا ہونے کے بعد امیر مختار نے لوگوں سے یہ اعلان کیا میں چاہتا ہوں کہ خون حسین کا بدلہ لیا جائے کیا تم لوگ میرا ساتھ دوں گے تو کئی لوگ حضرت مختار سخفی کی اس آواز کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نبی کے نواسے کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے اس کے بعد امیر مختار نے تمام لوگوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین کے قتل میں شامل تمام قاتلوں کو گرفتار کیا جائے تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کے بعد ایک ایک کر کے شمر عبیداللہ ابن زیاد عمر ابن سعید خولی ابن یزید جیسے قاتلوں سے خون امام حسین کا انتقام لیا گیا اور انہیں تلپا تلپا کر مارا گیا جانکاری کے لیے بتا دے اس انتقام میں ہزاروں کی تعداد میں یزیدی حضرت امیر مختار کے ہاتھوں مارے گئے اس کے علاوہ کتنے ہی اندھے اور کوڑی ہو گئے کچھ کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلائی پھیری گئی کچھ کو زندہ جلا دیا گیا اور عذاب الہی میں کچھ تو ایسے بھی تھے کہ جو پانی پیتے تھے مگر ان کی پیاس نہیں بشتی تھی اور تلپ تلپ کر مر جاتے تھے چھ سالوں کے اندر ہی اندر ایسا تخت پلٹا کہ دنیا سے حضرت امام حسین کے قاتلوں کا صفایہ ہو گیا اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں حسین چم کے ہے دنیا میں روشنی کی طرح تو دوستو یہ تھے جناب مختار کی زندگی اور ان کے انتقام سے جڑے کئی امپورٹنٹ سوالوں کے جواب آپ کا حضرت مختار کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے دوارہ دیگئی جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ساتھ میں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فلال ہماری اس ریپورٹ میں نہیں ہمیں دیجئے اجازت شکریہ جہیں